اور بڑی خبر کا رکھ کریں گے ایس ایم ایس اسپتال کے لائف لائن اسٹور میں بھیشن آگ لگ گئی ہے قریب دو گھنٹے کی افرا تفریقہ محول وہاں پر بنا رہا اور مریجوں کو وارڈوں میں شفٹ بھی کیا گیا اس دوران ایک محلہ مریج کی دم گھٹنے سے موت کی بات سامنے آرے پر جنہوں نے ڈاکٹرز پر لاپروہی کا عروب لگایا ہے دراصل دیر راہ قریب ساڑھے تین بجے یہ آگ لگی تھی سوچنا پر پہنچی بارہ دمکلوں نے آگ پر کابو پایا آگ سے اسٹور میں رکھی دوائیاں اور سٹاک ریشٹر جل کر راہ ہو گئے ہیں فیلال آگ لگنے کے کارڑوں کی جانت جاری ہے لائف لائن اسٹور کے حال کا جائزہ لیا ہے ہمارے سمماداتا وشال شکل ایس ایم ایس اسپتال میں آج سبح لگی بھیشن آگ نے ویوستاؤں کی پول کول کر رکھ دی سوبے تڑکے ساڑھے تین بجے آگ لگی آگ لگنے کے بعد کیا اسٹتی بن رہی ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تصویروں کے اندر جو لائف لائن ہے اسپتال کی اس لائف لائن کے مکھے اسٹور کے اندر یہ آگ لگی تھی جس کے اندر تمام جو ریکارڈ ہے وہ جل کر راہ راہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی انتے دوائن نوہ یہ وہ اسٹراؤں کے وہ بھی جل کر راہ ہو گیا ہے سوبے سے قریب دو گھنٹ دی کی مرسکتی اسٹراؤں کے بعد میں آگ پر کابو پائے گئے لیکن آگ پر کابو پانے کے بعد بھی اسٹتی کیا ہے وہ اسٹتی آپ کو تصویر سے بھیا کرتے ہیں کس طرح سے آگ لگی اور آگ کے بعد میں کیا بھیا ہے آگ کی تھی وہ دکھ رہی ہے ہمارے ساتھ جو پورا اسپتال کا پربند انتھاؤ دو گھنٹے تک مشاکت کرتا رہا اور مشاکت کے بعد جا کر کے آگ پر آبو پائے بھائے گیا اور آگ پر آبو کرنے بعد میں کیا اسٹتی بن رہی ہے اس کے لئے ہمارے پاس موجودوں کو پدک شک ناناو جی اب کو ہمارے ساتھ موجودوں سے بات کرتے ہیں کیس طرح کی تیاری تھی اور کیا سوچنا مری تھی آگ کی آسر ایک بار بھی بتائیں گے آپ کترے میں آگ لگی تھی اور کیا رچنا کے لام ہوا تھا پورا یہ تقریبا تین بجے تین سوہ تین کے بیچ کی واقع ہے اور اس ٹائم یسی انفرمیشن ہی ہم لوگ آئے پاس میں جو اٹیز بہت سے ہم نے پیشنٹس کیے اور پیشنٹس کیے اور فائر بگیٹ یہاں چکی تھی باقی پرساشن مستحضی سے تھا میرے ادھک شکس آپ بھی یہاں پہدار گئے تھے اور یہ سب سے امپورٹن چیز ہے جو ہوا ہاسا یہ بہت ہی دردناک اور سکت نہیں ہے اور جو چیز ہمارا پہلو رہتا ہے کہ مریض کو اس دودہ سے لے کے کوئی خانی نہ ہو وہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا کوئی کیجوالٹی نہیں ہوئی ہے یہ ایک بس تھوڑا سا سوچنے والی بات ہے آگے کچھ نہیں ہوں اس طریقے کے حاصل سے اس بارے ہم ضرور ہم بیچار کریں گے اور سنشت کریں گے کہ اس طریقے کے واقعہ آگے سر کتنے بازے کی گھٹنا ہے اور جو حالات جس طرح کے بیاء کر رہے ہیں جو بیاء ہوئے حالات ہے جو لائف لائن جس طرح سے جو جھرکے راک ہو گئے ہیں لائف لائن ملے کر گے دیکھیں ہمارا پہلا عدیش رہتا ہے مجیدوں کی سیوا اور اس لائف لائن ہے یہ چار سینٹرز ہمارے اور چل رہے ہیں ہم یہ سنشت کریں گے کہ دوائیاں وہاں ہیں اور یہ کارے ہم نے ابھی بھی کر بھی دیا ہے میرا ٹیکنیکل سٹاف یہاں آگیا ہے جو پہلی بات ان سے پوچھی گئے میں کہ یہ سنشت کروں کہ وہاں ساری دوائیاں ہیں کچھ دوائیاں یہاں سے لینے ہیں تو وہاں پہنچائی جائے اور مریضوں کو جیسی آٹھ بجے اسپیتال کھولتا ہے مریضوں کو کتنوں کو شفت کیا گیا کیونکہ بتایا جا رہا ہے کینسر کے مریضوں کو شفت کیا گیا وہاں سے مریضوں کو شفت کیا گیا اگزیکٹ نمبر بھی دینا مشکل ہے پر ہاں 3G board جس میں کافی مریض رہتے ہیں تقریباً اگر لیں گے تو یہ مان کے چلیئے بچتر سو مریض تو میرے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتے ہیں تقریباً اگر مریض شفت کیا اور واپس بھی مریضوں کو اپنی جگہ جب ساری چیز نورمل ہو گئی اپنی جگہ واپس ان کو بیٹھا دیا گیا ہے اور ڈاکٹر سارے ڈوٹی پر سارے دیکھ رہے ہیں جہاں لائفلین ہے جہاں آگ لگی تھی اسے ٹھیک دو قدم دھول پر فائر فائٹنگ سٹم لگا ہوا ہے لیکن فائر فائٹنگ سٹم کا اپیوگ نہیں ہو پایا جس کے چلتے آگ جو ہے وہ بھائیوہ روک لی کیا ماننا ہے کیوں نہیں فائر فائٹنگ سٹم جو اس کا اپیوگ کیا گیا فائر فائٹنگ سٹم ابھی پروسس کے اندر ہے وہ پورتہ پورا نہیں ہوا ہے پر جو بھی فائر ایکسٹرینگوشر تھے وہ لے کر آئے تھے سٹاف اور وارڈز میں سبجک ہے فائر ایکسٹرینگوشر میں نے خود نے دیکھا ہے میری سٹاف کو فائر ایکسٹرینگوشر پر وہ اتنی بڑی فائر کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے اس لئے فائر بگٹ کو لائے گیا جنہوں نے سمیں رہتے پورا کارے کیا سر پوری گھٹنا کرم جو ہے ایک گھٹنا بتائی جاری لگے ہو سکتا ہے کوئی بڑا اس کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو لے کر کوئی جانس کا بیٹی ہوئی وہ بلکل ڈیپنیٹلی یہ ادکشک ساپ کے فرٹوکال میں ہے وہ اس پہ جروح کاروائی کریں گے اور وہ ہمیشہ کاروائی کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اس کا بھی آپ کو بہت جلدی اُتر ملے تو یہ تھے مارے ساتھ اپدکشک رانووٹ جی ڈکٹر رانوٹ جی نے صاحب کہا ہے کہ جو آگ لگی تھی اس آگ پر سمیں رہتے کاؤ پا لیا گیا لیکن اب پرتال اس بات کی کی جائے گی اس آگ کی کرنگ کیا تھے اور کتنا نقصان اس آگ میں ہوا ہے حالانکہ اسپیٹال پر شہسن کا کہنا یہ ہے کہ مریضوں کی سودھا کے لیے جو اور چاہت لائف لائن آئے ان کو جو ہے تمام جو ضروری دھوہیاں ہیں اپلا پکرا دی گئی ہے ایسے میں امید یہ ہے کہ مریضوں کو آج جو آگ لگی اس سے اب آگے دکھتیں نہیں ہوگی کیمرہ پرسن سنجے کے ساتھ ڈکار شرما فرسٹ انڈیانیو جیپو